اور آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کر دی گئی ہماری قانونی ٹیم نے فیصلے کا تمام پہلوں سے جائزہ لیا معاون خصوصی فردوس عاشق آوان کی میڈیا سے گفتگو رانا سنولا کی زمانت کے خلاف بھی سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان بولی رانا سنولا کیس سے متعلق تصویر کا ایک رخ دکھایا جا رہا ہے عدالت میں منشیات پندرہ کلو نہیں بلکہ سیمپل کے طور پر پیش کی جاتی ہے چیفہ فارمی سٹاف کے کیس کو جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس میں ریویو پٹیشن داخل کر دی ہے اور یہ ریویو پٹیشن جو ہے یہ فیصلے کے اندر چونکہ ہماری لیگل ٹیم نے تھارولی کمپریہنسیولی باریک بینی سے اس فیصلے کے تمام پہلوں کا جائزہ لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ فیصلے کے اندر بہت سارے قانونی کیپس ہیں فلاز ہیں اور لیگل اور کانسیچوشنل نکائس جو اس فیصلے میں سم نے آئے ہیں تو حکومت پاکستان نے ان نکائس کی درستگی کے لیے یہ ریویو پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ ریویو پٹیشن جو ہے الٹیمیٹلی ہائر پبلک انٹرسٹ میں کی جارہی ہے آج ایک اور فیصلہ آیا ہے جو تفصیلی فیصلہ رانہ سناولہ کے کیس میں آیا ہے اس فیصلے میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں کیونکہ وہ بھی مطلقہ وزیر جو ہیں اس فیصلے کو تفصیل سے جو سپریم کورٹ میں این ایف اپیل کرنے جارہی ہے اس تفصیلی فیصلے کے ساتھ جڑے کچھ حقائق ہیں جو میڈیا کے نظر سے گزارنا ضروری ہے اور یہ میڈیا اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے اور کل سمسلسل اس کیس کے حوالے سے تصویر کا ایک رخ دکھایا جارہا ہے پندرہ گرام کا صرف سیمپل بھیجا تو یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کامن سینس ہے کہ پندرہ یا بیس کیجی کا وہ سارے کا سارا سٹاف نہیں بھیجا جا سکتا